انسان اپنی ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے غار انسانوں کا مسکن تھا جہاں وہ لکڑیاں جلاتے جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں زخیرہ کر کے رکھتے دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے بہت سے توہم پرست قوموں کا یہ اخیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غارِ کہف کے نام سے قرآنِ مجید میں آیا ہے جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے عبدی نیند سوتے رہے جنہیں اصحابِ کہف کے نام سے جانا جاتا ہے آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرق بادساہ کی حکومت تھی جس کا نام دکیا نوس تھا اس کی حکومت میں جو شخص بھی بدپرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توہید پرست تھے اور جنہوں نے بدپرستی سے انکار کر دیا تھا جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلائیا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باقی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہ جھکائیں گے ان کی اس نیڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توہید سے گونج اٹھا دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک آلہ خاندان مقابی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مسرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا دکیا نوس نے ان نوجوانوں کو تین دن کی محلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا جب تین دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا لہذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیڑ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی اس لیے انہیں اصحابِ کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معاجزانہ کیفیت تاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی نہ ہی موت بلکہ وہ ایک گہری نیند کیسی کیفیت میں چلے گئے جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لیا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے موہ کو بند کرا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تامبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے زمانہ گزرتا رہا موسم تبدیل ہوئے مگر اصحابِ کہف یوں ہی سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کی جسم ویسی ہی صحیح و سالم رہی اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا یوں تین سو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس سہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آگئی بد پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا لیکن لوگ نئی نئی فتنوں میں پڑ گئے جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا لہٰذا بیدروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیف فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھلا دے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کی حکم سے اس غار میں سوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے کسی نے کہا ایک دن کسی نے کہا ایک دن سے بھی کم انہیں اس بات کا قطن علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے یہاں غنودگی میں تھے جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا گھر اور مکانے اونچی اونچی ہو گئی تھی لوگوں کی لباس میں تبدیلی آ گئی تھی کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا وہ ایک دوکان کے پاس گیا اور دوکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی جب اس دوکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے یہ تو سیکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اسرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکھٹا ہو گئی اس شخص نے کہا کل دکیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے لوگوں نے اسے بتایا کہ دکیانوس کو مرے ہوئے تین سو سال گزر چکے ہیں اور یہ بے دروس کا زمانہ ہے اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے حجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دکیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرہ کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سیکڑوں سال سے سوئے تھے اتنے میں بادشاہ بے دروس بھی وہاں پہنچ گیا جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برامد ہوا جس میں سارا ماجرہ لکھا ہوا تھا یہ معاجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر عبدی نیند سو گئے وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادتگاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبرے بنائی گئیں جبکہ اہل تشریع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سوئے ہیں اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے یہ غار آج کی شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض مورخین نے لکھا کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر افسوس میں ہے جو اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن ایمپائر کا حصہ تھا بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کے سرحدوں میں موجود ہے جہاں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گئی تھی مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے جسے سیون سلپرز یعنی ساتھ سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے موسیقی موسیقی